ادھاکشی جو اس طرح سے بول رہا ہے وہ ان کو پوچھی ہے کہ وہ اٹھاون سال کی اپنے راج میں ایک کلومیٹر پر بھی ایٹی پی کیوں نہیں لگا پائے کیوں نہیں لگا پائے ایک کلومیٹر بھی ایٹی پی آج یہ پرشن پوچھنے کی احمد کرتے ہیں اپنے کاریکال کو دیکھیں اپنے گرمار میں جا کے ادھاکشی کانگریس جو جھوٹ کی دکان لگانے میں لگی ہوئی ہے وہ دکان نہیں چلے گی کبھی یہ فوج کو نیچہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اور کبھی ریلوے کو نیچہ دکھانے کا کام کرتے ہیں یہ راج نیتی نہیں چلے گی ادھاکشی ایسا ہے کہ وہ ریل بنانے والے لوگ نہیں ہم ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کی طرح ریل بنا کر دکھانے والے لوگ نہیں ہم سمجھے نا الہ بی انیس سو ستر اور انیس سو اسی قریب قریب انیس سو اسی میں لائے گیا تھا بھارت میں وہ ٹی او ٹی والا میتھڈ تھا اس کے بجائے آج کی جو ٹکنالوجی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ٹوٹلی نئے پلیٹ فارم کا نئے کوچ کا ڈیزائن کا کام ہاتھ میں لیا ہے اور مانیور ادھاکشی یہ کوچ کا ڈیزائن بھی ہمارے ہی دیش کے انجینئرز ہمارے ہی دیش کی ٹیکنیکل برینز آتمنیور بھارت کی ایک اور مثال بنے گا یہ کوچ کا ڈیزائن بھی کام میں ہاتھ میں لیا ہے مانیور جی سٹیل الیومنیوم دونوں میسے جو بھی ہوگا لیکن اچھی کالیٹی اچھا سیف ہوگا اور بہت ہی دھیان سے ادھاکش جی جیون امولی ہوتا ہے جیون کا کوئی مول نہیں ہے میں آپ کو چونکہ میں یہ نمبر نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن چونکہ مانیور سانسط پوچھ رہے ہیں اس لئے میں نمبر رکھنا چاہوں گا لیکن اس میں بہت ہی سمویدنا کے ساتھ اس فشے کو رکھنا چاہیے ہیں ایک بھی ایکسیڈنٹ ایک بھی ایکسیڈنٹ خراب ہوتا ہے مانی ادھاکش کوئی کسی کو سکھ نہیں ہوتا ہے کہ اس طرح کی پرستیتی کوئی دیکھے پھر بھی مانیور ادھاکشی چونکہ مانیور وپکش کے مانی سانسط پوچھ رہا ہوں کی آپ نمبر بتاؤ اس لئے میں نمبر رکھ رہا ہوں یو پی اے کے کاریکال میں ایک سو اکتر کے آس پاس ایکسیڈنٹ سال کے ایوریج ہوتے تھے ایک سو اکتر وہ قریب 68 68 68 68 68 پرسنٹ کم ہوئے ابھی بھی ادھاکشی ہمیں اس پہ ہمیں اس پہ کہیں کوئی سنتوش نہیں کرنا چاہیے کہیں بھی سنتوش نہیں کرنا چاہیے پکش ہو وپکش ہو اپکش ہو کوئی بھی ہو ہم سب کو ملکے ایک ایک وشے پہ سیفٹی کے ہر وشے پہ پورا دل جی جان سے جتنی ہماری بدھی ہے جتنی ہماری محنت ہے جتنا بھی ہم پریاس کر سکتے ہیں وہ پورا پریاس کرنا چاہیے اور وہ پریاس کرنے کے لئے ہم کٹی بدھ ہیں سنکل بدھ ہیں اور کیسے بھی اس کو ہر طریقے سے اس کو روکنے کا پورا پریاس رہے گا اس میں کہیں کوئی سنشہ نہیں ہے کوئی سنشہ نہیں ہے عدیق جی عدیق جی جو اس طرح سے بول رہا ہے وہ ان کو پوچھی ہیں کہ وہ اٹھاون سال کی اپنے راج میں ایک کلومیٹر پر بھی ایٹی پی کیوں نہیں لگا پائے کیوں نہیں لگا پائے ایک کلومیٹر بھی ایٹی پی آج یہ پریشن پوچھنے کی احمد کرتے ہیں اپنے کاریکال کو دیکھیں اپنے گریوان میں جا کے اپنے گریوان میں پہلے جا کے بتائیں اسی ہاؤس میں اسی ہاؤس میں ممتہ جی جب ریلوے مینسٹر تھی وہ اپنے ایکسیلنٹ کے نمبر بتاتی تھی 0.24 سے 0.19 پہ ہونے پر اتنی تعلیہ بجاتے تھے آج 0.19 سے 0.03 انڈیکس ہونے پر آج اس طرح کی عارف لگاتے ہیں کیا ہے یہ بات ایسے دیش چلے گا کیا مانی مرددیک جی دیش چلانے کے لیے ریلوے کی صدارنے کے لیے سب کو سیوگ کرنا پڑے گا یہ ایسے نہیں چاہ سکتا دھانے اسٹریشن کی پرانے دیوار تھی وہ جب تھوڑی سی اس میں ڈیمیج ہوا تو سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے ہینڈلز نے اس کو ترد اٹھانا چالو کیا اس طرح کی جھوٹ سے کیسے دیش چلے کا مانی مرددیک جی دو کروڑ پیسنجرز دو کروڑ پیسنجرز ڈیلی یاکترہ کرتے ہیں کیا ان کے من میں یہ بھائی برنا چاہتے ہیں عدیق جی میں آپ نے سمجھ 12 لاکھ ریلوے ایمپلوئی 12 لاکھ ریلوے ایمپلوئی جو دن رات میند کرتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا آپ سب پالی بجا کے پیٹ دکھ پکا کہ ان کی دم دکھائے ان کو ہمت پڑھائے کانگریس مانیا عدیق جی کانگریس جو جھوٹ کی دکان لگانے میں لگی ہوئی ہے وہ دکان نہیں چلے گی کبھی یہ فوج کو نیچہ دکھانے کا کام کرتے ہیں اور کبھی ریلوے کو نیچہ دکھانے کا کام کرتے ہیں یہ راج نیتی نہیں چلے گی ادھیک جی مانی بھر ادھیک جی مانی بھر ادھیک جی لوکو پائلٹ کا وشہ کئی مانی سانسدوں نے اٹھایا میں آپ کو بہت سپشٹ طور پر کہنا چاہوں گا کہ لوکو پائلٹ ریل پریوار کے بہت ہی مہتوپون سدسیہ ہیں لوکو پائلٹ جب اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے آتے ہیں تو وہ رننگ روم میں ایسا ہے کہ ریل بنانے والے لوگ نہیں ہم ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے لوگ ہیں آپ کی طرح ریل بنا کر دکھانے والے لوگ نہیں ہم سمجھے نا بہت ہو بہت ہوگیا تھا کچھ اپو بول دیتا ہے ہمیں ادھیک چی ہاؤس کارڈن ملائے یہ کیا طریقہ ہے کچھ بھی بھی اس میں بول دیتے ہیں لوکو پائلٹ کا کمپلیٹ جو ان کا طریقہ ہوتا ہے وہ لیش میں ریلوے ایکٹ کے تحت بنایا گئے جو رولز ہیں اور وہ رولز مانی ادھیک چی دو ہزار پانچ نوٹ کرنا بھئی دو ہزار پانچ دو ہزار پانچ میں بنائے گئے رولز کے حساب سے لوکو پائلٹ کا سارا کارکال تیہ ہوتا ہے مانی ادھیک چی اسی کے حساب سے لوکو پائلٹ کی جو ایوریج ٹائم اور جو ریشٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے ڈیفائن ہوتا ہے دو ہزار پانچ اور دو ہزار سولہ کی نوٹ کرے ڈیٹس دو جار سولہ میں ان رولز کو امنٹ کر کے ان رولز میں بدلہ علا کے لوکو پائلٹس کو اور زیادہ سوویدہیں دی گئی اور مانیہ دیکھشی پانچ سو اٹھاون سارے کے سارے پانچ سو اٹھاون رننگ رومز کو ائر کنڈیشن کیا گیا مانیہ دیکھشی لوکو موٹیو کی کیاب میں بہت وائبریشن ہوتا ہے بہت ہیٹ ہوتی ہے اسی لیے اسی لیے سات ہزار سے زیادہ لوکو کی کیابز کو ائر کنڈیشن کر کے اس میں ارگونومک ڈیزائن سے لایا گیا ہے دیکھشی دو جار چودہ سے پہلے دو جار چودہ سے پہلے جو آج لوکو پائلٹس کے ساتھ سمپیتی دکھا کے سمپیتی دکھا کے ریلز بنانے میں ویست ہے ان لوگوں کے سمجھ میں زیرو تھا زیرو ایک کنڈوں کو آپ مجھے بتاؤ پانچ سو اٹھاون میں سے ایک بھی زیرو تھا ایک بھی ایسی کیاب ایک بھی کیاب ایسی نہیں تھی مانیہ دیکھ جی ایک پھر آپ کس بات کا کس بات کا یہ کرتے ہیں